موسیقی نسار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں سلسلہ کربلا تھمتا ہی موسیقی نسار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں ایک اور کربلا تربیش ہے موسیقی نسار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں رسم شبیری کے چہنے والے بہت حسین کے ماننے والے بہت نسار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں سلسلہ ایک کربلا تھمتا ہی نہیں نسار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں ایک اور کربلا درپیش ہے تو کیا پھر کسی کو کسی کا انتہا مقصود ہے اسلام علیکم انگری ایوننگ ایویوری ویو واشنگ کروس فائر ناظرین اس وقت ایس وی سپیک پورا پاکستان جناب صدر مملکت آصف علی زرداری کے وطن میں عدم موجودگی کے باعث افپاہوں کی گرف میں ہے ایوان صدر کے مطابق جناب آصف علی زرداری پہلے سے دل کے عارضے میں مبتلا ہے اور معمول کے چیک اپ کے لیے ہی دبائی گئے ہیں جبکہ وزیراعظم سیکیٹیری ایٹ کے مطابق صدر مملکت ابھی کچھ دن زیر علاج رہیں گے اور ڈاکٹر آصف علی زرداری یہ کہتے ہیں ناظرین کہ صدر صاحب آئی سی یو میں ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ وہ نومل بھی ہیں یعنی کہ حکومت میں ہی تضاد اور کنفیوجن دوسری طرف ہم کیا دیکھ رہے ہیں دوسری طرف امریکی جریدہ فورن پالسی نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جناب آصف علی زرداری پر میمو سکینڈل کا دباؤ شدید ہے اور وہ آنے والے دنوں میں اپنے عہدے سے استیفہ دے دیں گے ایک امریکی تنگ ٹینک کے اہم رکن شجا نواز کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں تبدیلی کا عمل جاری ہے تاہم شجا نواز اس عمر کو افسوسناک قرار دیتے ہیں اور یہ تبدیلی ایک مخصوص ادارے کی طرف سے عمل میں لائی جا رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے اور لنڈن میں پائے جانے والے افعہ یہ ہے ناظرین کے صدر مملکت استیفہ دے بھی چکے ہیں اور مجھے یہ افعہ ایک اہم شخص نے ٹیلی فون پر سنائی اور یہ فون سننے کے بعد مجھ سے جو پہلا غیر ارادی کام ہوا وہ اپنا سر پکڑنا ہی تھا دوسری خبر اسلامباد میں جو سینہ بسینہ پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب آصف علی زرداری کو دل کی تکلیف نہیں بلکہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ انہیں برین ہیمریج ہو گیا ہے یہ افعہ ہیں کچھ سینہ اگزٹ خبریں لیکن سب کے سب مفروضات خرچات لیکن کیا بھی کیا جائے یہ خرچات اور مفروضات ہمارے جیسی ہی بنانا ریپبلکس میں ہی جنم لیا کرتے ہیں جہاں کے وزیر آزم کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ اس کی اگلی صبح وزیر آزم ہاؤس میں ہی ہوگی یا اٹک کلے میں یہاں کے صدر کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ وہ اگلے روز صدر ہوگا یا کوئی خودساختہ چیف اگزیکیٹیو اسے آ کر سلوٹ مار کر یہ کہے گا کہ جناب صدر اب صدر میں ہوں ایسے ملک کا صدر اگر میمو گیٹ کے روشن پسانے کی چکچون میں لگنے والی عدالتوں کے پیصلوں کے دوران سچ میں بیمار پڑ بھی جائے تو پھر خچوں کے سپولیے تو جنم لیا ہی کرتے ہیں سوال صرف اتنا ہے ناظرین کہ یہاں جبر کے نظام سے ٹکرا جانے والے اب کی بار جو بچے ہیں سنگ سمیٹھ لوتا نے داغ داغ لٹا دیا کنارہ مستانہ بلند کریں گے یا پھر جسم و جاں بچا کر چلیں گے کیونکہ ایک درویش کا یہ کہنا ہے کہ ایک کرب اور وہ بھی بلا کا کرب درپیش ہے اور وہ سخنور جو ایک مظلوم کی دعا کا سمر تھا اس کا ایمان ہمیں ڈولتا نظر آ رہا ہے اور لگ یوں رہا ہے کہ وہ بلا کے اس کرب میں اپنے پرانے مقام پر ہوگا بات ہوگی نظر نہ آنے والے خطرات پر خچات پر کیا پردوں کے پیچھے تبدیلی کا عمل جاری ہو چکا ہے کیا تازہ معاملات اسی سارے معاملات کی ایک کڑی ہیں یا پھر اس سے بڑھ کر کچھ اور آفٹر شورٹ پری کچھ ہیڈلائنز آپ کو دکھانا چاہیں گے پاکستان پریزیڈنٹ زرداری ان دوبائی فور ٹریٹمنٹ اس کو یومرز انٹینسفائے آسف علی زرداری میں قویٹ اوور ایل ہیلتھ اور زرداری سنڈلی لیز پاکستان اسی آن دے وی آؤٹ یہ ہیڈلائنز کیوں شہ سرخی ہیں کیوں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس کے پیچھے آخر ہو کیا رہا ہے سوفٹ کو کی باتیں ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ دینے کا سینئر تجزیہ نگار ہیں ہمارے ساتھ دے رہے ہیں آج فضل چودری صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہے اور ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنما نظیم افضل چند صاحب موجود ہیں آپ سب کا بہت شکریہ اسلام علیکم تھوڑی ہی دیر بعد ہمیں ایک سینیٹر آزم سواتی صاحب بھی جوائن کریں گے جو آج استیفہ اپنا دے چکے ہیں شاید صدر زداری کے استیفہوں کے خبروں کے ساتھ ساتھ ان کا استیفہ اتنی اہمیت نہیں اختیار کر سکا مگر ان سے بھی پوچھیں گے کہ محض تین مہینے پہلے استیفہ دینے سے کس کی خدمت کی ہے میں آپ کی جانب آنگو یہ تشام الحق صاحب پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا کسی پردے کے پیچھے کسی تبدیلی کی باتیں یا ایسی کوئی پلاننگ منصوبہ بندی چل بھی رہی ہے میرے بنیادی چیز ہے کہ گورنمنٹ کے جو فیصلے ہیں جو سٹیٹمنٹ مختصرہ سے آتے ہیں سامنے کنٹرڈکشن وہاں سے خود سامنے آتی ہے پھر وہاں سے افائیں جنم لیتی ہیں ابھی آپ دیکھنے ڈاکٹر آسم صاحب کچھ کہہ رہے ہیں پرینٹ ہاؤس کچھ کہہ رہا ہے اور مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہے پرائم سٹر کے مشہیر ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے ہارٹ کا مسئلہ ہوا ہے آسم بھی وہی بات کر رہے ہیں پرینٹ ہاؤس والے کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا وہ تو معمول کے چیک اپ کے لیے پنڈی گئے تھے پھر اس کے بعد انہوں نے دبائی جانے کی بات ہوئی وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی ان کا جو مالج ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ان کے سارے چیک اپ ہوئے ہیں ٹھیک ہیں وہ سٹیبل ہو رہے ہیں ہو جائیں گے لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پاکستان کب جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پرائمیسٹر بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے بلاول بھٹا وزردار بھی وہاں تھے پھر وہاں سے پرائمیسٹر واپس آ جاتے ہیں یہاں پر فوٹو سیشن ہوتا ہے تعلیمیں پر دکھائے جاتا ہے بلاول بھٹا جانا یعنی کنفیوجن تو ہے کنفیوجن اس لیے ہے مہر کہ وہ ایک طرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پرائمیسٹر کو اگر پرابلم ہے کوئی تکلیف ہے یا کوئی سیاسی وجہ ہے تو پارٹی انٹیکٹ ہے پارٹی کے لوگوں کو یہ بتانا لوگوں کو یہ بتانا کہ بھئی اور اتنی کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اگر نہیں ہوں گا تو بلاول تو ہوگا وہ چیزیں چیئر اپنا بیٹھ کے ہاں میں سیٹ کرے گا لیکن اہم سوال یہ ہے کہ ایک نکتہ نظر کیوں نہیں آیا گورنمنٹ کا ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اوپر نیچے جو گورنمنٹ کے سٹیٹمنٹ چیئے جو ہے اب منصور اجاز کا ایفٹی کو لکھنا اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں ابھی تک انہیں کوئی سٹیٹمنٹ بھی نہیں دی بلکہ آسف علی زداری صاحب اب ٹیلی فون کالز بھی ریسیو کر رہے ہیں یہ اہم خبریانی پرویز الہی سے بھی ابھی بات ہوئی ہے ان کی بات ہوئی ہے اس کے بعد نیوز ویک پہ ان کا آرٹیکل لانا اور پھر انکلیم کرنا کہ نہیں یہ دو مئی کا واقعہ گورنمنٹ کو پتا تھا اور زداری کو حسین اکانی کو پتا تھا اور پھر ہمارے جو ہائی کمیشنر ہیں ان کا بیان تین مئی کا جو ہے نا وہ لگاتار سارے انگیئر کیلہیں دکھا رہے ہیں تبھی حکومت کو اس بات کا بتا تھا حکومت کہتی ہمیں نہیں پتا تھا مطلب یہ سارا وہ کنفیئن ہے جس کو دیکھ کے سامنے میرے لوگ کہتے ہیں کیا سرائی کیا ہوتی ہے لوگ بات کرتے ہیں کیوں کو کی بات ہو رہی ہے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کو نہیں بھی ہونا ان پر اتنا دباؤ بڑا دو کہ اتنے پریشر میں آئیں یہ کون ہے جو بات کرتے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے چند صاحب آپ کی جانے بات ہوں السلام علیکم اللہ صحت اندرستی عطا فرمائے ہمارے صدر کو انشاءاللہ تعالی ٹیلیفون کالز بھی ریسیف کرنے کی بھی خبریں آ رہی ہیں سوال اپنی جگہ اہم ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں مستقب نہیں کر سکے کہ اگر کوئی بیمار ہو بھی جائے تو ایسی خبریں نہ آئیں مجھے یہ بتائیے آپ کی حکومت کے پیچھے کون پڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے پیچھے کوئی کوئی تو پڑا ہی رہتا ہے یہ ایک علمی ہے لیکن اب تو سب کو پتا ہے چلی گیا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب اس وقت بیمار ہیں ان کو آٹکر پیشنٹ ہیں اس میں تو کوئی کنفیون نہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ واپس بھی آئیں گے صحتیاب اللہ تعالیٰ ان کو کرے اور جلد واپس آئے گے رہ گی بات دیکھیں بڑی بڑی ڈینڈ لائنز آئی ہیں بڑے بڑے نجومیوں نے کام کیا ہے پیپلز پارٹی کی جب سے گورنمنٹ آئی ہے اور لیکن اللہ تعالیٰ کے فصل و کرم سے ہر دس دن بعد پنہ دن بعد بیس دن بعد وہ ریومرز آٹومیٹیکلی دم توڑ گئی ہیں اور اسی طرح آج بھی آج صبح سے ہمارے ورکرز کو ایون امیمینیز ہیں ہمیں بہت سے لوگ کے فون آ رہے تھے یہ ٹی وی پہ خبر چل رہی ہے فلان ٹی وی پہ یہ خبر چل رہی ہے میں اپنے الکے میں تھا میں تو ابھی سیدھا لاور پہنچا ہوں تو ہم نے کہتے ہیں یار ہمیں تو کوئی خبر نہیں پھر ہم نے آئی آپ سے بہت سارے لوگوں سے ربطہ کیا پھر پتا چلا کہ یہ صورتحال ہے لیکن ریومرز تو اگر میں ادھر بیٹھ کے آپ سے کوئی بات کرتا ہوں اس سے کوئی ریومرز بند جانا تو کوئی معنی نہیں رکھتا لیکن اس ریومرز کے پیچھے ضرور کوئی ہے اور وہ اس جمہوریت کا یہ کون ہے جناب آپ کو خود نہیں سمجھا رہی کون ہے ایک تو ماضی میں ہمیشہ آپ کا ایک ہی دشمن رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس بات کو بھی آپ کھل کے بول لیجئے آپ کے سارے قائدین بھی بول چکے ہیں پہلے میں یہ جانا چاہی ہوں کہ ایک تو کنفیوزن کیوں ہے پرائم نسٹر سیکیٹیری ایڈ کو کیوں پریس ریلیز جاری کرنا پڑی ان کے ظلمے میں تو یہ نہیں آتا ان کی ذمہ داری تو نہیں ہے یہ اور ہر پریس ریلیز کے ساتھ مزید اور کنفیوزن دکٹر آسن جو میں ان کے قریبی وہ کہتے ہیں وہ بلکہ صحیح ہیں جو فرطالعہ بابر صاحب کی پریس ریلیز ہے وہ ہی اس کو میں تو اس کو مانتا ہوں اور وہ سب سے اہم پریس ریلیز ہے جو انہوں نے جاری کی ہے اور رہ گی بات چیپ اگزیکیٹیو کی سیکیٹیری ایڈ سے جو پریس ریلیز آئی ہے وہ آپ کے قریب کچھ نہیں ہے جو ایوان صدر کا ذرائع ہے انہوں نے جو دی ہے پریس ریلیز نے جو پرائم نسٹر صاحب نے بھی دی ہے وہ بھی ٹھیک ہوگی لیکن میں دیکھنا یہ ہے جو آپ نے ابھی پہلے جو چلایا ہے آپ نہ ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرور ہماری گورنمنٹ کو بہت سارے ایشیوز کے اوپر یقینا ہے تو صحیح اور میں تو ایزے پارٹی ورکر اپنی لیڈرشپ جیزے ضرور کہوں گا کہ ہر چیز کھل کے سامنے آنی چاہیے بلکل ان لوگوں کے نام بھی پسے پردہ خواہ کوئی قوت ہے خواہ کوئی افراد ہے سب کے نام میں نے آپ کے پرواہم ہی کہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا چند دنوں بعد معاملات بلکل ٹھیک ہو جائے گے اور یہ آپ وقت بتائے گا چند دنوں کے بعد معاملات کبھی صحیح نہیں ہوتے نا اس ملک میں بد سے بتر ہوتے چلے جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی ہو رہا کہ مزید کنفیوزن مجھے لگتا ہے آپ کی حکومت بھی اس کنفیوزن کے اندر اور ایڈ کر رہی ہے بلکہ مجھے یہ بتائیں گے آپ چودری صاحب کہ یہ مسلم لیگ نون کا پارلیمنٹ پر عدم اعتماد کر کے in all due respect that's what you've done کر کے سپریم کورٹ میں پہنچنا کیا اس سیناریو میں اس کنفیوزن میں اس کشمہ کشمے آپ کے بھی پھر کچھ کانٹریبیوشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو الزام مسلمی قنون کی اوپر لگایا جا رہا ہے کہ جی آپ نے پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا ہے یا پارلیمنٹ کے اوپر عدم اعتماد کیا ہے یہ قدعی طور پر غلط ہے بہت سارے ایسے معاملات پارلیمنٹ کے اندر پینڈنگ ہیں بہت ساری کمیٹیز کے اندر پینڈنگ ہیں خاص طور پر وہ معاملات جن میں فریق جو ہے یا اگر ہم عدالتی زمان میں بات کریں تو مدہ علائے رسپورننٹ حکومت ہے وہ تو سرے سے ٹیک اپ ہی نہیں کیے گئے تو لہٰذا سپریم کورٹ بھی ہمارے اپنے ملک کا ایک ادارہ ہے وہ آئین کی انٹرپیٹیشن کی جو موجود ہے میں بات کر رہی ہوں اتشام صاحب غیر یقینی کی فضاء میں میں آپ کو تھوڑا سا کمپلیٹ کرلوں اب جو غیر یقینی کی فضاء تھی ہم نے غیر یقینی کی فضاء کو ختم کرنے کے لیے یہ جناج افعاؤں کی بات ہو رہی ہے سپیکولیشنز کی بات ہو رہی ہے ان کو ختم کرنے کے لیے ہم سپریم کورٹ میں گئے تھے اور سب سے پہلے ہم نے یہ بات کی تھی اور ہم نے حکومت کو یہ موقع دیا تھا کہ اگر آپ اس کی اوپر بلکل کلیر ہیں آپ خود کمیشن بنائیں خود اس کی اوپر انڈرپنڈنٹ تحقیقات کا آغاز کریں لیکن صرف سفیر کا استیفہ لینے سے آپ جان نہیں چھلا سکتے اب این آر او کی بات تھی ہم نے یہ کہا اس تصنا کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہیں صدر صاحب کو ہم نے یہ گزارش کی دو اہم باتیں ایک پندرہ دنوں کے اندر جواب طلبی بھی تھی صدر کی آپ نے صدر کو پہلا فریق بنایا اس پرٹیشن کا میں یہ آپ سے جانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ایک ہی میمو گیٹ سکینل کی جو بات ہوتی ہے اسی کے کانٹنٹس کے اندر ذکر بہت سی اور چیزوں کا بھی تھا اس پلاننگ کا بھی تھا جس سے ڈر لگ رہا تھا اس حکومت کو اس کے اوپر آپ انویسٹیگیشن نہیں کرنا چاہ رہے جو بی بی ایمز آئے ہیں سامنے منثور اجاز کے اندر ایک پی کا بھی ذکر ہے اور وہ کون سا پی ہے آپ کچھ بھی کہہ لیجیے میں تو نہیں ہونے ہوں گی وہ پی جس کو ایرپ کنٹریز کی طرف سے نوڈ ملائے کہ جاؤ اب زرداری حکومت گرا دو آپ نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ یہ پی کون سا ہے اس کے خلاف بھی کارروائی ہو بات یہ ہے کہ جو ہماری پٹیشن نہیں ہیں ایک پٹیشن نہیں ہوئی ساتھ سے زیادہ پٹیشن ہم نے کی ہیں کسی ایک میں بھی یہ سوال نہیں ہے جناب صرف پی کو تو ہم نے نہیں لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ اس کے کونٹنٹس کیا ہے اس کو لکھنے والے کون لوگ ہیں اس کے پیچھے کیا ساشے ہیں کیا چیز ہیں کون سے پی سے معاملات اچھو ہیں فاشا سے یا پرویس سام آپ نے تو ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں مطلب لوگ آج آپ کو جو کٹسائل کر رہے ہیں آپ کے اپننٹس کے یہ پارلیمنٹ میں ایشو تھا وہاں رہنے دیتے ہیں آپ کیوں لے کے گئے ہیں اس کو کوٹ میں یہ کوٹ میں لے کے گئے دوسرا آپ نے اس کو فرید حکومت خود ہے ریسپونڈنٹ حکومت ہے جواب وہ نہیں دے رہے ایک سفیر کے قربانی دینے سے آپ سمجھتے ہیں کہتنے بڑے سکینڈل سے آپ نے فورٹ کو متنازہ بنا دیا آپ نے ہمارے ایٹمی پروگرام کو متنازہ بنا دیا اور آج سیچویشن یہ ہے کہ آپ کے صرف ملک سے باہر جانے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیچویشن ہمارے لیے بہت تشویشناک ہے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان مسلمی نوم بے شک میرا آپ سے سوال یہ کہ اس غیر یقینی فضاء میں آپ نے اتنی کانٹریبیوشن کیے تو آپ ریزائن نہیں کرتے سپریم کورٹ میں کھڑے ہوکے کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں راب اسی پارلیمنٹ بیٹھ کے بڑا شور بھی مچاتے ہیں گو زرداری گو کی تحریکے چلاتے ہیں پھر تھنڈے پڑ جاتے ہیں جیسی زرداری حکومت کو زرداری مشکلات پر پیش آتی ہیں ہم قتل دور پر تھنڈے نہیں پڑے ہم نے بلکل یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم استیفے کی آپشن ہمارے پاس موجود ہے لیکن مناسب وقت پہ آئیں گے اب ادھر سے یہ جو سارے سکینڈلز آ رہے ہیں یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں پولیٹیکل پارٹیز ہوئے ہیں سارے کے سارے پتے آپ نے ایک دم نہیں کھیل دینے ہوتے یہ جو ہم سپریم پورٹ کے اندر گئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر شہری کیس کے اندر آواز شامل ہے سیاست کر رہے ہیں سیاست نہیں کر رہے ہیں آج آپ دیکھیں زرداری صاحب کی صحت کے لیے خود ہی کہہ رہے ہیں سارے دعا گو ہیں نہیں پتے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل موز ہوتی ہیں سیاست ہے جناب پولیٹیکل موز سیاست ہے ملک کے لیے قوم کے لیے اور آج آپ دیکھیں زرداری صاحب کی صحت کے لیے چیز اہم سمجھنا چاہ رہی ہوں آپ سے احتشان صاحب اتنی تنقید ہونا شروع ہو گئی ہے پاکستانی میڈیا کے اوپر بھی ایون دو ایپٹ آباد کیس میں بھی سب سے پہلی جو خبریں آئیں جو پروپیگانڈے چلے وہ انٹرنیشنل میڈیا کے تھوئی چلے تھے ابھی بھی یہ اخبارات دکھائیں آسی ولی زرداری کا استیفہ سب سے زیادہ کس کو چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو فوج کو آپ کی اوپزیشن کو یا میڈیا کو دیکھیں میرا خیال اللہ سارے اپنی اپنی طرف سے جڑا رہے ہیں چاروں کو نہیں چاہیے استیفہ اس وقت صدر صاحب کا پاکستان کی قوم کو چاہیے پاکستان کی قوم کو چاہیے اور میں صرف ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے کمپلیٹ نہیں ہونے دیا کیوں چاہیے پاکستانی قوم کو آج زرداری صاحب کی صحت کے لیے ہم بھی دعا گویں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے لیکن خدا شاہد ہے کہ پاکستان کے اندر ایک شخص بھی ان کی حکومت کے لیے دعا گو نہیں ہے لوگ چاہتے ہیں ان کی حکومت کا ہارٹ فیلئر ہو ان کی حکومت کولیپس ہو اس لیے کہ جس بری طریقے کے ساتھ اس وقت ملک ہمارا تباہی کے دانے پہنچ چکا ہے کوئی شخص ان کی حکومت کے لیے خیر خواہ نہیں ہے بناہدی چیز ہے کہ ان کا پوائنٹ آفیو کنسسٹنٹ نہیں ہے ان پہ بھی تنقید ہوتی ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ جی آل اف ہیسٹنٹ کورٹ میں چلے گئے ہیں ایک طرف تو زرداری صاحب کے لیے تف ٹائم اور دوسرا فوج سے تعلقات بہتر کرنے والی بات بڑی اتھک ہو گئی ہے ابھی چند دن پہلے خاجہ آسل صاحب نے بیان دیا تھا دو ہفتوں میں تین ہفتوں میں انہوں نے کہا کہ جی پھر نواز شی صاحب نے ان کو انڈورس کیا کہ جی اسطیفے دے سکتے ہیں لوگ ان کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں کہ جی ایز ایلٹرنیٹیف ایک فورس کے طور پہ اس اسطیفے کے لیے اتنا ڈیسپریٹ کون ہے یہ جو پچھا بس گھنٹے سے ہم لوگ نے اپنا دماغ بھی خراب کیا وے اور قوم کو اس کشم کش کے اندر بھی گول گول گھمارے ہیں کون ڈیسپریٹ اس اسطیفے کے لیے دیکھیں رسیلی سی بات ہے کہ فوج ہٹ تو ہے نا مطلب کسی کس کی وجہ سے ہوئی ہے انہیں یہ تو پتہ چل لانا ہے کہ سینٹ میں کراداد امریکہ کی منظور ہو گئی فوج کی امداد رکھ گئی اب بیسے تو آرمی چیف نے کہا تھا جی امداد جو ہے نا آپ ایکنومک ایڈ میں تبدیل کر دیں تیکنہ بنیادی یہ ہے کہ ایک بات تو ہے ان کے لیے فوج دکھی ہے فوج دکھی ہے اور پھر جس طریقے سے سامنے باتیں آئیں ہیں فوج کو پتا تھا اب وہ بیان آ رہے ہیں کہ دو مئی کا فوج کو پتا تھا اب واجد صاحب اس کو کنفرم کر رہے ہیں ہماری کمیشنر صاحب تو ظاہر سی بات ہے فوج اس پہ وہ اپنی بات تو کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتی ہوں جنرل شفاق پرویز کے آنی بھارہال وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے آصف علی زرداری صاحب کی خیریت بھی اور حال پوچھنے کے لیے ان سے کانٹیک بھی کیا ہے سوال اپنی جگہ اہم ہے ابھی بھی اب سوفٹ کو کی باتیں ہو رہی ہیں کوئی از اکو جب آپ کا زیاہ بھی جب آیا تھا یہ کہا تھا انہیں کہ یہ میں نے آئین نہیں توڑا موتل کیا آئین جنرل مشرف بھی آئے انہوں نے کہا یہ میں نے مارشل لاہ نہیں لگایا امرجنسی لگائی ہے بس اور اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عدل اور انصاف کے ناروں کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے پیصلوں کو بھی مصرد کیا جا رہا ہے کیا یہ واقعی درست ہے سوفٹ کو کی بات ہو رہی ہے what is a سوفٹ کو and are we actually witnessing it take a break سب سے اہم خبر تو یہی ہے ناظرین کہ اس ملک کا صدر جیسے بات بھی مانا جاتا ہے وہ ابھی سلامت ہیں اور ان کی صحت بہتر ہو گئی ہے بلکہ اب ٹیلی فون سے بھی لوگوں سے بات کر رہے ہیں پرویز الہی کی بھی ابھی بات ہوئی ہے لیکن بات ادھر ہی آ کے پھر ٹھہر جاتی ہے کہ اتنی کشمکش اور کنفیوجن کیوں وزیراعظم سیدیوسف رضا گلانی کو کیوں کہنا پڑا چند دن قبل ہی کہ اگر قربانی کا بکرا بننا پڑا تو میں سب سے پہلے اپنے آپ کو ہی حاضر کروں گا ایسی بات کیوں کہنی پڑی اور اسی کے ساتھ ساتھ چند صاحب آپ کے جانے باتیوں ایسا کون سا اتنا ضروری پیغام ہے بلاول بھٹو کی زیرے صدارت ابھی اجلاس بھی اور ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں اتنا کون سا اہم پیغام ہے جو اپنے باپ کی بیٹ سائٹ پہ یا آئی سی ایو میں یا ان کے ساتھ بلاول بھٹو موجود نہیں ہے بلکہ ادھر وزیراعظم صاحب کے ساتھ کوئی گفتو شنید کرنے کے لیے موجود تھے اور اس اجلاس کی صدارت کرنے کے لیے موجود تھے دیکھیں ایک تو اس کا یہ میسیج بھی جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب اللہ کے فضل و قرم سے اگر کوئی زیادہ خدا نہ کہتا سیریس ہوتا ہے تو یقینا بلاول اس وقت ان کے پاس پھر آپ دوسری طرف بھی دیکھ لیں ایک میسیج یہ بھی جاتا ہے کہ کوئی اتنی اہم بات تھی جس کے اوپر اپنے بیٹے کو رکھ سف کر دیا کہ جاؤ یہ کہہ کر رہا دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بتانا جاتے ہیں کہ جو لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس پیپلز پارٹی یہ ایک فیملی کا نام ہے اور جو فیملی ہے اس میں دیکھیں یا بلاول تو ہمارا چیئر میں نے اگر بلاول کسی پارٹی کو چیئر کرتا ہے تو اس میں کون سا حرج کی بات ہوگی کون سا اس میں فرق پہ ہے لیکن کچھ لوگوں کی چیئر کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو پرسن ہے آپ کی پارٹی کے مگر اس ٹائم پہ کیوں جو دبی دبی خواہشات ہیں نا لوگوں کی جو دبی دبی خواہشات ہیں نا لوگوں کی ان خواہشات پہ انشاءاللہ تعالی پانی پھیرے گا اور ایسی یہ کاکڑ فارمولا یہ وہ مسلم لیگی لوگ نہیں یہ پیپلز پارٹی کا خون ہے جو کبھی سٹکوں کی اوپر حصیف ہے دینے والے یہ لوگ نہیں ہیں یہ میں آپ کو ایک کلیر بات بتا دوں اور رہ گی بات جن کی خواہشات ہیں انشاءاللہ تعالی ان کی خواہشات نہ شہید زلفقار علی بھٹو نے کبھی پوری انہیں دی نہ محترمہ بین بھٹو نے اور نہ آصف علی زرداری پوری انہیں دے گا اور پیپلز پارٹی اسی طرح چلتی رہ گی اور پھرتی پھولتی رہ گی رہ گی بات جمہوریت کے لیے ہم ہمیشہ اس ملک کے لیے اور جمہوریت کے لیے پہلے بھی قربانیاں دیتے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی دیں گے اور بھاگنے والا پیپلز پارٹی میں کبھی نہ کوئی ہے نہ آئے گا انشاءاللہ یہ ریٹریک تو بڑا ہی خوبصورت ریٹریک ہے جناب میں نے بھی کہا اس دفعہ چھپ کر کے سنی لو روز سنتے آج بھی سنی لو آپ سوال کا جواب نہیں دیتے یہ قربانیوں کی ایک داستان سنا دیتے ہیں جسے کسی کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کو نہیں ہے آپ آج ابھی ابھی کی بات کریں دوہزار گیارہ کی بات کریں نہ مجھے لے کے جائیں پچاس ساٹھ سال پیچھے ابھی کیا ہو رہا ہے یہ مجھے بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہرے کو پرابلم ہے آج پرابلم ہے کس کو آپ کو خوبی معلوم ہے یہ جناب بلکل ہمیں معلوم ہے میمو گیٹ سکینڈل میں جو سپریم کورٹ میں گئے ہیں سب سے زیادہ پرابلم تو ان کے جمہوریت سے جو سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہمارا گرافیس حد تک گر گیا کہ ہم اپوزیشن والی ساکھ بھی کھو چکے ہیں اب ان کو پرابلم ہے جنہوں نے پارلیمنٹ کی اوپر اعتماد نہیں کیا پرابلم ان کے جو کہتے ہیں پارلیمنٹ ریبر سٹیمپ ہے جو پارلیمنٹ کے لیے نہ قربانیاں دیتے ہیں جب آپ نے ایگریمنٹ کرتے ہیں تو ایک فوجی جرنل سے کرتے ہیں اور اس وقت جوڈیشنی سے جب جوڈیشنی اس کو ریٹیفائی یہ اسٹیبلشمنٹ کا اور سافٹ کو کی باتیں کہاں سے آگئے ہیں دیکھیں جو سافٹ کو سافٹ کو جتنی کمیٹیز کے سامنے آپ نے تحقیقات کی ہیں ایک کا فیصلہ آپ نہیں کر سکے ایک کا فیصلہ آپ نہیں کر سکے کراچی کے حالات کے اوپر آپ نے کمیٹی بنائی پارلیمنٹ کوٹا کے حالات پہ آپ نے پارلیمنٹ کمیٹی بنائی آپ نے بھی ریزن کا وقت دیا آپ میری باس انہیں چھوڑ دیں ایسی پارلیمنٹ چھوڑ دیں ایسی پارلیمنٹ آپ مزاق کر رہے ہیں آپ صرف ایک پوائنٹ کی اوپر آپ سٹک ہوئے ہوئے ہیں مجھے یہ بتائیں اٹھارویں ترمیم کس پارلیمنٹ نے پاس کی کس پارلیمنٹ نے اٹھارویں ترمیم چند صاحب پاکستان کی سوورینٹی کی حفاظت تو نہیں کر سکتی پاکستان کو ڈرون حملوں سے نہیں بچا سکتی پاکستان کے اندر جو اس وقت مہنگائی ہے قتل و غارتگری ہو رہی ہے قتل و غارتگری جو یہ سوائی معاملہ ہے یا وفاق کا معاملہ ہے یہ سوائی معاملہ ہے میری بات سنے ایک سکن چند سا بنائیدی چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر غلطی کرتی ہے تو اپوزیشن اس کو کپیٹلائز کرتی ہے تو ظاہر ہے یہ تو کریں گے بھی تو پولیٹکس میں ہے یہ سب سے بڑا مزاق کون کر رہے ہیں مزاق تو اب سارے ہی کر رہے ہیں میرا خیال ہے اب دیکھا جائے تو قوم تو سب پولیٹیشن کی طرف دیکھ رہی ہے کہ ان کی طرف سے کوئی ایسی بات آئے اگر آنس گورنمنٹ پہ ہے گورنمنٹ نے ڈیلیور نہیں کیا اور آپ اس مزاق پہ ہستے چلے جا رہے ہیں ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں ہم باہرہا ان کو گزارش کر رہے ہیں اتشان صاحب what is a soft coup دیکھیں soft coup تو سمجھ آ رہی ہے لوگ سمجھ آ رہی ہے بات یہ کہ establishment جو بیٹھی ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ اتنی زیادہ بدنامی اب دیکھیں نا establishment تو میشہ یہ چاہتی ہے کہ جی پرامیس ریک ایسا آ جائے جو سیکیورٹی کے معاملات ہوں انڈیا پاکستان نیوکلیر کی بات ہوں وہ چپ کر کے بیٹھا رہے وہ فیصلہ وہ کریں گے وہ ڈیلیور کرے ایکنومک فرنٹ پہ وہ ایکنومک فرنٹ پہ ڈیلیور کریں گے تو ملک چلے گا اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایکنومک فرنٹ پہ گورنمنٹ ڈیلیور کرنے میں بلکل ناکام ہو گئی ہے ریونیو بلکل نہیں جنریٹ ہو رہا ایکسپورٹ کم سے کم ہو گئی ہے اب ساری چیزیں جب ختم ہونے کو نام لے رہے ہیں تو وہ تو پریشان ہو گئے انہوں نے حکومت کرنی ہے ظاہرہ سات لاکھ کی فوج ہے وہ کیسے چلائیں گے بنیادی چیز اس میں اختیار ہے کہ گورنمنٹ نے موقع پروائیٹ کیے دھرہ دھر موقع پروائیٹ کیے ایک بات دوسرا کیا اب ظاہرہ یہ کیپٹلائز کر رہے ہیں اس پہ ان پہ بھی لوگ باقی کیپٹلائز کر رہے ہیں کسی حد تک کر رہے ہیں یہ آخری تو انہوں نے جو کہتے ہیں کہ وہ پریامٹ کیا اس سے پہلے تو جس انداز سے انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ دو اپجیکٹیو اچھیو کر لیا ایک تو یہ ہے کہ بہت زبردست طریقے تھے بیک فٹ پہ کر دیا میمو گیٹ کے حوالے سے اور جتنا سخت بیان ان کے آ رہے ہیں کورنمنٹ کی طرف سے کہ کیوں گئے ہیں اصل دشمن جمہوریت کے یہ ہیں ایک یا دوسرا فوج کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ساڑھے تین سال کے بعد بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جب سے نوازشی صاحب گئے ہیں اس کے بعد سے ایک ہم دیکھنے کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے انیزی ریلیشنشپ تھا جو بڑی حد تک میرا خیال ہے ان کو بھی پتہ چل گیا امریکہ فوج اللہ ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو اب ٹھیک ہے اچھا ہی کیا انہوں نے میرا خیال ہے ایک ایک بڑی فرمیڈیول فوج تو فوج ہے اس کو آپ بائی پاس کے بغیر ان کی سوئے بغیر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے بہار کر رہے ہیں پر تعلقات فوج کے ذاتھ کر لیے ہی بڑی حد تک میری سمجھنیاں بہار دارہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہے اس میں کون سی ہم فوج اپنی آئینی حدود میں ہے آج چار جنرائل جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کی ہے ہم نے ہمیشہ ان کے خلاف بات کی ہے جنہوں نے ماشاء اللہ لگائے ملک کے اندر آج فوج اپنی آئینی حدود میں ہے چودری صاحب دیفنیٹلی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آئینی صاحب پر آنڈ ریکرڈ ہے یہ کہتے ہوئے نا جنہیت کا ساتھ دیتے ہوئے اگر لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بچ سکتا ہے اگر اس کا اختیار زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہو رحمان ملک صاحب کے ہاتھ میں ہو خدا کی قسم پاکستان کا ایک شخص احساب کو نہیں ملے گا جو پاکستانی ہو اس کا ایمار اس بات کی اوپر ہو آج فوج کھڑی ہے ہماری ایجنسیاں کھڑی ہیں اس لیے یہ ملک متحد ہے آپ رحمان ملک صاحب سمجھ دیئے چند صاحب یہ تو خدا کا خوف کر لیں گے مگر مجھے پہلے یہ بتائیے سپریم کورٹ کا خوف اب کون کرے گا آسیوری زرداری صاحب سے جواب تلبیہ تھی دوزن رہ گئے ہیں جواب تو نہیں اب آئے گا جواب وہ آئی سیو کے بیٹ سے کیسے دے سکتے ہیں کہ وہ یہاں پہ نہیں ہیں اب دیفینیٹلی وہ میڈیکل لیو جو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام آدمی استال میں داخل ہو کے عدالت میں بھیج دیتا ہے سپریم کورٹ کو ذرا آوائیڈ کرنے کے لیے وہ پہنچیں آدھر آپ کے لیے بڑی اہم بات کہہ دیئے چودری صاحب نے کیا کہیں گے آپ چند صاحب سپریم کورٹ سے ہم آوائیڈ کیوں کریں گے سپریم کورٹ سے ہم نے کب آوائیڈ کی ہے یہ آپ کو اسٹری بتا دیں گیارہ سال زرداری صاحب جیل میں رہے ہیں وہ جیل میں میڈیکل سیٹیفکیٹ بیچ کی گیارہ سال رہے ہیں کیا بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ پہ پیمز میں رہے ہیں آہ ڈاکٹر صاحب آہ ڈاکٹر صاحب میری جان وہ پیمز کے آفیشن بارٹ میں رہے ہیں میں آپ کو ڈاکٹروں کا نرسوں کا نام بتا سکتا ہوں تھوڑی سی مچورٹی کا مظاہرہ کریں یہ وہ وقت نہیں ہے اس وقت دیکھیں پاکستان میں سب سے بڑا ایشو تو آپ کا نیٹو کے سٹرائک کا تھا وہ ایشو آپ نے پس سے پوشٹ ڈال دیا کیس ایشو کی طرف آپ لے جا رہے ہیں لوگ آپ کو نائٹین ایٹی ایٹ والی سیاست میں لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے کہ آپ وہ سیاست کریں نہ نائٹی والی سیاست آپ مچورٹی لوگ چاہتے ہیں اور خدا رہا آپ مچورٹی کا مظاہرہ کریں جان صاحب ایک سارے معاملے میں ایک چیز توئی نا اگر آپ حکمت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرتے تو بڑا ٹھیک ہو سکتا تھا اب جس انداز سے لوگ کہتے ہیں کہ جب نواشی صاحب کورٹ میں کیس لے کے گئے ہیں اس کے بعد آپ کا جواب آنا چاہیے تھا اٹرنی جنرل سے دو دفعہ پوچھا گیا کہ بھی آپ کوئی ابجیک کرتے ہیں کیا اٹرنی جنرل دکٹر بابا رہوان بیٹھے ہوئے تھے سبح نو بجے سے لے کے حکومت کو سنا نہیں گیا وہ کہتے ہیں اگر سنا گیا تو آپ دوسرے دن پیٹیشن فائل کر سکتی جا کے کہتے ہیں ہمارا نکتہ نہ سنیں اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں آپ انہوں نے ٹائم دیا ہے جو بندہ ہیں دو آدمیوں کا نام لیا جاتا ہے بابا رہوان کا نام لیا جاتا ہے رمان ملی آپ کیا بنتے دیکھ رہے ہیں جواب تو نہیں آنا صدر کے طرف سے بکہ دو باتیں اگر جواب آ گیا تو پھر نرو کے کیس میں بھی ان کو وہ ایمیونٹی حاصل نہیں ہوگی جو 248 انہیں دیتی ہے کیونکہ اس کیس میں اگر جواب مانگ لیا اور جواب دے دیتے ہیں تو پھر اس کیس کے اندر بھی لوگ یہاں پہ اس وقت یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ساڑھے تین سال تک جس طرح بھی تھا حکومت ادھر ادھر دائیں بائیں ہوتے رہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے فلاوٹ ہوتے رہے ہیں لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ یہ فس کے یہ بند گلی میں داخل ہوگی اب ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے کدھر جانا ہے اینارو کا مسئلہ ہے اور اس کے بعد یہ میمو گیٹ ہے اس پہ گورنمنٹ کو ایک کلیر کٹ پولیسی لینی پڑے گی پرینٹ صاحب جانا وہ سامنے ہم کو آنا پڑے گا پرائی میسٹر صاحب کتنے بھی شیل دیں گے بات بنے گی اچھا پسے پردہ کیا کھیل چل رہا ہے کیا واقعی بند گلی میں ہے تشان صاحب اور اگر ہیں تو اس سوفٹ کو کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ کیا باتیں ہیں کیونکہ کچھ ماہرین کا یہ ماننا ہے ناظرین کے اب ترڈیشنل کوز جو ہوتی ہیں وہ شاید ہمیں اس دور میں ابھی دکھائی نہیں دیں گی اور طریقے اپنایا جائیں گے وہ کیا طریقے ہیں آفٹر شورٹ بریک we're gonna be right back واپس آنے کا شکریہ welcome once again to crossfire اب تازر ترین خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ وزیر آزم سید یوسف رضا گلانی نے کل صدر مملکت آسفلی زرداری کی صحتیابی کے لیے قرآن خانی کا اعلان کیا ہے یعنی کہ یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ یہ معمول کا چیک اپ نہیں تھا یہ ان کی جو ایک ٹپیکل چیک اپ وہ کہتے ہیں کہ ان کی طبعہ خراب رہتی ہے ہارٹ پیشنٹ ہے ٹپیکل اور معمول کا چیک اپ یہ بھارہا نہیں ہے طبعہ تو ان کی خاصی خراب ہے کل قرآن خانی کا بھی اعلان ہو چکا ہے میں آپ کی جانے باتی ہوں چند سا مجھے یہ بتائیے یہ قرآن خانی کا بھی اعلان ساتھ بلاول بھٹو کا بھی ادھر ہونا یہ سمجھا دیجئے کہ اگر صحت جو ہے وہ نہیں اجازت دیتی یہ رسپونسیبیلٹیز اور صدارتی ذمہ داریاں نبھانے کی تو کیا کنٹنجنسی پلان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ہے اگلا صدارتی امیدوار کون ہے نیکس ٹپ کیا ہے میں ربی تو اس بارے میں میرے خیال میں بات کرنا ہی بہت فضول ہوگا اور اللہ تعالیٰ کرے ان کی صحتی کو اب یہ کہنا تو چھوڑ دیں کہ وہ معمول کا چیک اپ ہے جو ان کے ساتھ چار سال سے میڈیا کر رہے ہیں جس طرح اس شخص کو جیل میں کریدا گیا ہے جس طرح آج اس کی مردہ حالات میں جو اس کی بیوی ہے اس کا جو میڈیا ٹرائل کیا گیا ہے جو کوٹ میں ٹرائل ہوئے ہیں کون ایسا مضبوط نرز کا یہ آصف علی زرداری ہی ہے جس نے چار سال میں اس طرح مضبوطی کے ساتھ فیس کیا ان لوگوں کو اس آق دار صاحب کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری کی بھی نرز جو ہیں کمزور پڑ گئی ہیں اس محمو گیٹ سکینڈل کے بعد آپ کی حکومت فرار ہے دیکھو دیکھیں محمو گیٹ سکینڈل میں کمزور یقین پڑ گی ہوگی یہ میں نہیں کہتا کہ نہیں پڑ گی لیکن وہ لوگ جو جمہوریت کے دعوے دار تھے وہ بھی بے نکاب ہو گئے ہیں وہ بھی بے نکاب ہو گئے ہیں کہ وہ جمہوریت کے کتنے لوگ چیمپئین تھے جو کہتے تھے کہ ہم نے دس سالوں سے بڑا سبق حاصل کیا ہے کوئی سبق حاصل نہیں کیا اقتدار کے ایوانوں میں جانے کے لیے وہ ہر ہر اینگل استعمال کرتے ہیں اور ہر راستہ استعمال کرنے کے لیے بے چین ہے خواہ ان کو کسی خواہ عدالتی کو کرنا پڑے خواہ ان کو کسی اور جناب مساکہ جمہوریت کا جنازہ تو آپ دونوں نے ساتھ مل کے نکال ہے اگر آپ نے حکومت ایسی کی ہے گورننٹ ایسی کی ہے تو انہوں نے بھی آپ کی حکومت اپنے چار سال کے لیے سپورٹ ہی کیا ہے ادھا تک آپ نہ ورنہ پہنچتے چودی نصار آن ریکرڈ میری پروگرام میں کہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دو تین دفعہ ان سے رجوع کر لیا گیا ہے کہ کچھ کریں ان کا انہیں تو نہیں بہتر ہونا اگر میاں صاحب نہ سٹینڈ لیتے تو آپ کی حکومت بھی دیتی دے رہا میاں صاحب نے روزہ کیوں توڑا ہے میاں صاحب نے روزہ کیوں توڑا ہے مسلم پیپس پارٹی کی گورنمنٹ نے لیا ہوئے یہ چند صاحب مجھے جواب دیں کہ کیا ملک میں جمہوریت میں بتاتا ہوں اگر یہ اقتدار سے ہٹتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جمہوریت پاکستان میں ختم ہو رہی ہے آپ کی وجہ سے تو میرے بھائی آج لوگ جمہوریت پر شاکری ہو رہی ہیں اقتدار سے ہٹائے جاتے ہیں کیسے ہٹتے ہیں میں صرف ایک جملہ کہوں گا دیکھیں میموز کنڈل کی بات ہو رہی ہے ابھی اس پر چند صاحبی جواب دے رہے ہیں اگر یہ نیٹ اینڈ کلین ہیں اگر یہ صاف ستھ رہے ہیں تو اگر سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں تو خدا کے واسطے بجائے اس کے کہ آپ کہیں جی کہ یہ مسلم نیون جمہوریت کی دشمن ہے پارلیمنٹ کو انہوں نے بائی پاس کر دیا ہے انہوں نے جنازہ نکال دیا ہے جمہوریت کا آپ کہیں جی ہم فیس کرتے ہیں میاں نواز شریف کو پروٹوکول دیا گیا ہے میاں نواز شریف سپریم کورٹ کے باہر جو ڈبل روڈ ہے اس کی اوپر اتر کے وہاں سے سکیروٹی چیک اپ سے اتر ہوئے پیدل جو ہیں گئے ہیں کون سا پروٹوکول جیٹ سب تو کھولا نہیں ہے سپریم کورٹ نے ان چیزوں کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں میں بجاتا ہوں اپنا دعویٰ بھی دیتے ہیں اگر آپ چیمپین نہ ہوتے تو آپ دو مئی کے واقعے پر سپریم کورٹ میں جاتے وہ بھی ساتھ پریش حمل کرتے آپ میران بیس کے واقعے کو بھی ساتھ رکھتے آپ اسکر خان کے کیسے کہتے ہیں اگر آپ جمہوریت کے چیمپین ہوتے آپ یقینا جمہوریت کے بہرے بھائی چیمپین نہیں ہیں جو چیز آپ کو تو ابھی اس ڈکٹیٹر کی عمر لگی ہوئی ہے جس نے کہا تھا کہ میری عمر بھی آپ کو لگ دیا ہے آپ نے وہ ثابت کیا ہے کہ آپ بالاخر بالاخر وہی خدا نہ خواستہ آپ نے کچھ نہیں حاصل کیا اور میری بات سننے آپ میری بات سننے جمہوریت کا چیمپین کون ہے کون نہیں ہے میں کہنا یہ نہیں غلط سمجھتی چنسہ بھارہا کہ ابھی سیاستدان ہی میلا نظر آ رہا ہے جس کو چیمپین ہونا چاہیے وہ سیاستدان ہے ابھی وہ بہت میلا نظر آ رہا ہے جناب میں آپ سے بہت سنگی ایک بات امریکہ اب چارہ طالبان سے مذاکرات بھی آپ یہ بھی جانتے ہیں حسین اکانی صاحب کا طالبان کے اوپر کیا موقف ہے افغانستان کی سٹریٹیجک ڈیپت کی پوری جو ایڈیالوجی ہے اس کے خلاف بھی وہ رہے ہیں حسین اکانی پہلی کیجولٹی بن گیا اب امریکہ کی تبدیل ہوتی پولیسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ تو نہیں لگ رہا کہ چند لیڈروں یا چند لوگوں کے لیے پاکستان کی سیاست پہ بھی جگہ محدود اور تنگ ہوتی جاری ہے دیکھیں مہر بخاری استنبول کانفرنس نکام ہوئی بان کانفرنس نکام ہوئی پاکستان نہیں گئے تالبان نہیں گئے امریکہ اب چار ہے کہ جی ٹھیک ہے تالبان کے ساتھ گفتو کی جائے وہ جس کو پہلے کا کرتے تھے جی کوئی گھڈ تالبان بیٹ تالبان نہیں اب پھر گھڈ تالبان کی بات ہو رہی ہے ورکبل تالبان ہو گیا اب وہ یہ ہے کہ یہ جو حملہ ہوا سلاسہ والا اس کو بھی لوگ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جی پاکستان کو ٹیبل پر لانے کی کوشی کی جاری کہ جی واپس آئے لائے جائے اصل سوال یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ آپ کنٹیجنسی پلان کی بات کر رہی تھی ایکنومک فرنٹ پولیٹیکل فرنٹ سیکیورٹی فرنٹ پہ کہیں بھی ان کی پالیسی نہیں ہے کچھ بازے طور پر سمجھ نہیں آتا اگر جھگڑا سپریم کورٹ کے ساتھ ہے کسی بات پہ تو بجائے اس کے کے سارٹ آؤٹ کریں آپ کو موقع دیا این آر او کو جب آج سے ڈیٹھ سا پہلے کیس ہوا تھا آپ نے جواب داخل کیا ان کا بھی سافٹ کارنر ہو گیا تھا خموش ہو گیا تھا معاملہ اس کے بعد بہت سارے ڈیسیئن تھے کسی پر امکلیمنٹیشن نے ہوئی اب جا کے معاملہ اتنا خراب ہو گیا کہ سارے پیپلز پارٹی کے لوگ اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں کہ جی بائست ہے سپریم کورٹ ہم اس میں نہیں جا سکتے کہ ہم توقع نہیں ہے ہمیں صحیح فیصلوں کی پارلیمنٹ کے فیصلوں کی توقع نہیں ہے سپریم کورٹ سے آپ کو فیصلوں کی توقع نہیں ہے تو پھر کس کے بعد جائیں گے ایک ایک سوال ہے میرا آپ سے ایک ایک اتشام صاحب میرا آپ سے سوال ہے کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اس دشتگردی کی جنگ کو اون کیا ہے یا نہیں کیا کسی اور پلٹیکل پارٹی نے اتنا کھل کے آپ سوات دیکھ لیں آئی ٹی پیز کا ایشو دیکھ لیں مجھے کوئی اور پلٹیکل پارٹی بتا دیں جس نے کھل کے طالبان کو قدم کیا اور اس وار آن ٹیرر کو جو کھل کے اون پلٹیکل اونر شیپ کس پارٹی نے میں نے بائی دی ہے جناب صاحب آپ کی آپ کی تبدیل ہوتی پالیسی کی تو بات ہی نہیں ہم کر رہے نا لاک آف کنٹنجنسی پلاننگ کی بات کر رہے ہیں چودہ سفیر واپس بلائی یہ کہہ رہے نا کہ کوئی پالیسی نہیں ہے ان کی ٹیررینیزم کیوپر یہ آپ کی خبریں ہیں یا آپ کی خبروں کی رینفورسمنٹ بھی ہیں اس کے اندر بھی کنفیوجن ہے جناب مہاری سوال یہ کہ چند صاحب سے پوچھ لیا جائے کہ جی آپ کے تعلقات پلٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہیں نوازشی صاحب کے ساتھ خراب ہوگے عمران خان کے ساتھ ہوگے عدالت کے ساتھ ہوگے کس کے ساتھ میری بات ساتھ کہ درداری صاحب کے تعلقات سیکیورٹی عداروں کے ساتھ بہت اچھے ہیں چند صاحب میرا سوال ہے آپ سے دیکھنا اس وقت سیچویشن جا ہے کہ جس انداز سے باتیں سامنے آئی ہیں اور یہ جو نیوز ویک میں دوبارہ ایک آرٹیکل لکھا ہے منصور اجاز نے کہ جی گورنمنٹ کو پتا تھا صدر اور حسین اکانی کو پتا تھا اس حملے کا کہ کیا ہونا ہے اور یہ ساری چیزوں کے بارے میں تو اس کے بعد سے کوئی کلیر کٹ جواب آپ کی طرف سے نہیں آیا نتیجہ تن دباؤ ان کے اوپر بڑھ رہا ہے وہ سافٹ کوو کی جو بات کر رہی ہیں وہ ہو رہا ہو لیکن اتنی پریشر میں حکومت چلی گی ہے حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ایک پیچ پہ کھڑے ہوکے ان کے پارٹی کے لوگ ایک بات نہیں کرتے زرداری سا بیمار ہوگے مجھے لگتا ہے لوگوں کو تو ابھی نہیں سمجھا رہی سافٹ کوو ہے کیا یہ ابھی سافٹ کوو ہمیں نظر آ رہی ہے احتشام صاحب بقول آپ کے میرا خیال ہے جی دیکھیں بڑا شدید دباؤ تو حکومت پہ ہے جس اندار سے فوج نے یہ سٹینڈ پہلی دفعہ لیا اور کیورٹی پہلی تو حسین اکھانی ہوئے ہیں اب کہا یہ جا رہا ہے کہ آگے بھی ان پر دباؤ بڑے گا وہ قصت تک دباؤ بڑتا ہے اور اوگی ایمیل این جو ہے وہ قصت تک ان کا ساتھ دیتی ہے اس کے آگے جا کے ساتھ پتہ چلے گا اگر آپ عوام کے پاس جائے نا مہر وہ آپ کو کہیں گے کہ ہارڈ کوو بھی ہو جائے جرم شرب سے بڑا کوو ہو جائے وہ اس کا بھی ساتھ دیں گے وہ ذہنی طور پہ فیزیکلی یہ تو بہت بڑا علیہ ہے اتنے برے دنکے کے ساتھ مترفر ہو چکے حکومت کے ساتھ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے دور کے اوپر لوگ مشرف کو یاد کرتے ہیں جناب لوگ کیا کہہ رہے ہیں لوگ جمہوریت سے جو ہے ان لوگوں کی ابھی حالی میں باولپور میں ایک زمنی الیکشن ہوا ہے ان لوگوں نے جو بری طرح نونلی کو اشکیس دی ہے وہ بھی میرا خیال میں وہ لوگوں کی اب اپنی باری پر بات کریں اب بات سنیں میرا ایک سوال ہے ان دوبائیوں سے خصوصاً ڈاٹر صاحب سے کہ کیا آپ کیا چاہتے ہیں آپ گورنمنٹ کو کس طریقے سے بیجنا چاہتے ہیں اور کس طریقے کی آپ سپورٹ کریں گے کیا آپ عدم اعتمال لانا چاہتے ہیں کیا آپ پوکی سپورٹ کریں گے کیا آپ ترور جوڈیشلی بیجنا چاہتے ہیں یا کاکٹ فارمولہ کے تحرم بیجی ویاد آگئی جناب اور بڑی آئرنی ہے اس بات میں مجھے معاف کیجے گا انہی کی اپنے صدر کی بات یاد آگئی فل آف آئرنی کہ ایک ہی طریقے سے نکلوں گا ایوان صدر سے وہ سٹیچر اور ایمبیولنس ہے اللہ ان کو زندگی دے اور میں کچھ نہیں کہوں گی ایتشام صاحب آخری سوال آپ سے بس یہی ہے شجا نواز اور ٹاپ آنلیس کا ابھی یہ تجزیہ آ رہا ہے کہ تبدیلی جو ہے وہ ہو رہی ہے وہ شروع ہو چکی ہے پیئے ہلنے شروع ہو گئے ہیں اور ان ہاؤس چینج آپشن جو ہے وہ ہی کام کیا جا رہے ملٹری ہی کرا رہی ہے دیکھیں پہلی دفعہ مہر بخار یہ ماننا پڑھے گا آصف زہزاری سٹرانگ نفس کے سٹیل نفس کے آدمی ہیں مانتے ہیں لوگ پلٹیکلی جواب دینا جانتے ہیں لیکن ایز ایف دس مومنٹ یوں لگ رہا ہے کہ شاید وہ بھی شدید دباؤ میں آگئے ہیں اور جو سپریم کورٹ نے ان کو پریشر میں کر دیا ہے اور پھر جس انداز سے آرمی چیف اور پوری فوج ان کے ساتھ کھڑی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں بدنام کیا گیا ہے دو مہی کا واقعہ کہ سب کو پتا تھا وہ بھولنے کے لیے تیار ہیں Absolutely nerves of steel yet he is still a man nobody can doubt that of course آدمی ہی ہیں دباؤ بہت ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں ہوتا ہے I'll see you all again tomorrow تازہ ترین خبروں کے ساتھ and the latest updates Good night Allah Hafiz